آپ سفر کیوں نہیں کرتے کوئی پابندی تو نہیں لگ گیا آپ پہ شاید کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہو کہ لی بھائی پر سعودی عرب جانے پر پابندی ہے نہیں ہے اب تو ماشاءاللہ حالات میرے لیے سب سے زیادہ سازگاہ ہے بلکل بلکل وہ میں بتاؤں اس لیے کہ محمد بن سلمان جو ہے نا یہ ہم جیسے بندوں کو سوٹ کرتا ہے اس کی پالیسی سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ یاد رکھئے گا یہ جو مذہبی پرورٹیٹ طبقہ ہے نا اس سے زیادہ جو سیکلر لوگ ہیں نا یہ دنیا کے لیے بینیفیشری ہیں کیونکہ آج اگر ٹی ایل پی کی حکومت آگی نا تو وابی نہیں زندہ بچتے یہ ذہن میں رکھئے گا اور ادھر اگر وابیوں کی حکومت آگی نا تو نہ بریلوی زندہ بچیں گے نہ بریلویوں کا کوئی مزار بچے گا آپ دیکھیں محمد سلمان نے وہ تمام صحابہ اکرام کی چیزیں رینیو کی ہیں حضرت علی کا گھر بحال کر دیا اور مسجد نوی سے لے کے مسجد قبہ تک وہ راستہ بنا دیا وہ اس کو یہ بہت پہلے ان کو کرنا چاہیے تھا اسٹوریکل پلیسیز کو آپ نے باقی رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو ایڈوکیٹ کرنا ہے وہ سب کچھ کرنا ہے شرطوں کا اثر اور سوح بالکل اس نے آل موس ختم کر دی ہے وہ خود تنگ آیا ہوئے اس کو پتہ ہے کہ یہ ایک پرولٹیڈ قسم کی نیچر ہے ایک طول اصلاح والی پرولٹیڈ نیچر یہ نہیں ہونی چاہیے تو اس سے بہتر تو حالات کوئی نہیں ہے میں اس دین ہی جاتا کہ میرے بھائی میں نے دوہزار دو میں عمرہ کیا دوہزار سات میں حج کیا دوہزار چودہ میں جب عمرہ کیا تو وہ میں نے اپنی بیوی کی خواہش پہ کیا تھا میں نے حج کے بعد رادہ کیا تھا کہ میں نے اس کام میں پیسے نہیں لگانے میں ان پیسوں کو کسی غریب بچے کی تعلیم کا ذریعہ بنانے میں زیادہ عجر سمجھتا ہوں کیونکہ پاکستان میں پاورٹی سرکل سے نکلنے کا واحد ذریعہ تعلیم ہے ہم لور میڈل کلاس سے اوپر آئے صرف تعلیم کی برکت سے ادروائز ہم کسی لینلورڈ کی اولاد تو نہیں تھے تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میری جو جمع پونجی ہے میں کسی غریب بچے یا بچی کی یونیورسٹی کا خرچہ اٹھاؤ یہ دوہزار چودہ میں میری وائی مجھے لے کے گئی تو میں اسے اس شرط پہ لے کے گیا کہ اس کے بعد میں نے نہیں حرمانا میں اس کو بہتر کام میں لگاؤں میں نے تو ریشو پروپورشن دیکھنی ہے حاجم نے کر لیا اور میں نے کعبے میں اس سے عید لیا تھا کہ اب ہم نے واپس نہیں اترانا اب لوگ اسے کہیں کہ فنیٹک ہونا نہیں میرے بھائی میں تو دیکھوں گا نا کہ مجھے نفع کہاں سے آتا ہے ٹھیک ہے تو نفع تو مجھے اس پاملے میں نبیل اسلام نے بھی یہ کیحاج کیا ہے نا زندگی میں عمرے چار کیا ہے ان میں سے بھی ایک قضا والا تھا ٹھیک ہے نا جس کے پاس استطاعت ہے وہ ضرور کرے ہماری جمع پونجی اتنی ہے کہ یا ہم عمرہ کر لیں یا کسی غریب کی مدد کر لیں تو ہم وہی کریں گے جو اس وقت ضرورت ہے پاکستان کو پاکستان کی غریب عوام کو اس کے بچے کوئی اور ریزن نہیں ہے مجھے کوئی مفت بھی لے جائے سعودی حکومت بھی آفر کرے تب بھی میں نہیں جاؤں گا اب ضرورت نہیں ہے لیکن لوگ اس سے پھر یہ نکال لیتے ہیں کہ پھر حج کے ضرورت ہی نہیں ہے ہم ساری غریبوں کے مدد کرتے ہیں نہیں 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 حج فرض ہو آپ نے کرنا ہے نہیں نہیں میں سمجھ گیا لیکن میں پبلک کے لئے آپ سے کوئشن کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں فرض حج بھی نہیں کرتے جو کہتے ہیں فرض حج نہیں کرنا وہ کافر ہیں گمراہ نہیں کافر ہیں اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے بخاری مسلم میں ہے کلمہ شہادت کے بعد نماز زکاة حج اور رمضان کے روز ہیں اور قرآن میں واضح ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے سوریہ علی عمران میں وہ اللہ کے گھر کا حج کرے اور اگر کوئی بے پروائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غنی ہے سارے جہانوالوں سے یہ ذہن میں رکھئے گا حج چھوڑنے والا جہان بوجھ کے اور اس کی تحقیق کرنے والا تو دار اسلام سے ہی کھارے جائیں یہ تو آؤٹ آف کوسٹن ہے لیکن مجھے بتائیں یہ کون سا حج ہے یہ کون سا عمرہ ہے کہ جاتے ہوئے بھی رشتہ داروں کو مل کے جاتے ہیں انہیں تکلیف دیتے ہیں یہ کہا ہے کہ آپ نے ہر داروں مل کے جاننا ہے وہ اس لیے مل کے جاتے ہیں جب ہم واپس آئی ہیں ہمیں مبارک بات دینے ہیں یار تم لوگ عذابِ الٰہی بنے ہوئے ہمارے لئے اور نہ مبارک دے الٹا وہ گلا کرتے ہیں یار اللہ کے لئے گیس ہے جاؤ یار جاؤ پورا سال سودھی کام کرتے ہیں دودھ میں ملاوٹ کرتے اور دو نمبر مال بیچتے اور جا کے جی میں رمضان شریف میں اتقاہ بیٹھتا ہوں اللہ نہ تھا تیرے اوپر اگر رزقِ حلال نہیں تو نے کم آیا یہ میں مجورٹی کی بات کر رہا ہوں یہ نہ سمجھئے گا چاند ایک لوگ مجورٹی حرام خور ہے اور یہ میں آپ کو بتا ہوں یہ جتنے اوپر لیول پہ ہیں سب نے چھکے مارے ہوئے ہیں ہاں کہیں نہ کی چھکا ضرور مارا ہے تو تب اوپر مہنچے ہیں اللہ ماشاءاللہ یہ ذہن میں رکھیے گا اور اس کے بعد وہ مومن ہو جاتے ہیں تو اس لیے نا فرض والا ضرور کام کریں یہ عمرے اور حج ضرور سے زیادہ دوسرے غریب لوگوں کے دلوں پہ یہ چھوڑیاں چلاتے ہیں جب ان کو ملتے ہیں جا کے اور پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگ مٹائیاں ان کے لیے لے گیا ہیں آپ ان کو نوٹ کریں کوئی گمنامی میں نہیں جاتا تو اس کا مطلب ہے جا رہے کس لیے ہیں تاکہ باقیوں کو بتائیں کہ ہم کام ڈال کے آئے ہیں ٹھیک ہے اور وہ انہوں نے عجر دنیا میں لے لیا آخرت میں زیرو عجر ہے وہ مسلم کی حدیث ہے قیامت اللہ الدین نے ایک سخی کو ایک شہید کو اور ایک عالم کو بلایا جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے نمتیں گنوائے گا شہید کہے گا یا اللہ جان دے دی اور کیا کرتا فرمایا اس لیے دی کہ تاکہ لوگ تجھے بہادر کہے اور تیری بڑی تعریف ہوئی ہے اور نہ مو کر کے تجھے جہنم میں پھینکوں گا اور پھینک دے گا اللہ تعالیٰ اور سخی کہے گا یا اللہ کوئی جگہ نہیں تھی جہاں تُو نے حکم دیا اور میں نے خرچ نہ کیا اللہ تعالیٰ میں کہا اس لیے کہ لوگ تجھے سخی کہیں اور تجھے دنیا میں سخی کہا گیا تجھے عجر مل چکا اور عالم جو یہ کہتے ہیں عالم عالم اور ڈگرییاں تو وہ اللہ تعالیٰ میں انہوں نے کام کر دیا اسے ہاں وہ القباد نہ لکھیں اور وہ القباد بھی شرم آ رہے ہوتے ہیں کہ کس بندے کے ساتھ ہم اٹھائے چوئے میں وہ ایسے القباد ہوتے ہیں استاذ العلمات اس ساروں کے ساتھ لگایا ہے انہوں نے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تُو نے تو اس لیے کیا کہ تجھے لوگ قرآن کا عالم کے تو دنیا میں تیری تعریف ہو چکی ٹھیک ہے نا اب میرے ہاں کوئی عجر نہیں ہے تو یہ ریاکاری بنی ہوئی ہے کورتہ شلوار یہ میں کالر بھی دوسرے والا نے یوز کرتا اگر ایک پیورلی گیٹ اپ اور یہ میں بتا ہوں یہ میں نے گیٹ اپ بھی صرف اس لیے بنایا ہے کہ کوئی مذہب سے محبت رکھنے والا بندہ شیطان اسے یہ نہ ورگ لائے کہ اس کی داڑی پوری نہیں ہے اس کی فلان چیز نہیں ہے اگر ان چیزوں سے یہ اٹریکٹ ہوتا ہے نا ٹھیک ہے میں یقین کریں میں تو ایسی گمنامی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں کہ میں مطلب یہ پگڑی کیا میں تو سر کے بال بھی آپ کی طرح مڑوا دوں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں آپ کو حکمت کے ساتھ کی سارے معاملات سنت اب نہیں جگہ ہے لیکن یہ بھی لے کے چلنے پڑتے ہیں کہ تاکہ ان کو جو یہ دھاڑیاں ناپتے ہیں پگڑیاں دیکھتے ہیں اور ہماری دعوت پھیلی اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں گیٹ اپ ماشاءاللہ سنت کے مطابق ہے اگے پاہے کونڈ مارو ہمارا سچ بھی نہیں بکنا تھا اگر ہمارا گیٹ اپ ایسا ہوتا جو ان کو بتایا جاتا ہے سنت کے مطابق نہیں ہے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے نور ان لا نور کرتے ہیں سنت کا سواب بھی کمائیں گے اور ان کے مولیوں کا مقابلہ کریں گے گیٹ اپ میں آؤ کوئی بندہ میری شگل سے پچان کے بتایا کہ میں کس فرکے سے ہوں میری باتوں سے نہیں پچان سکتے شگل دیکھے کبھی کہتے ہیں یہ دیومنی والی شگل ہے بریڈمی والی ہے جب توہید سنتے ہو کہتے ہیں توبہ 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 یہ تو وابیانوں میں پیچھے چھوڑے آیا ہے اور جب اہل بیعت میں بات سنتے ہو کہتے ہیں شیعہ تھی شاہی کوئی نہیں ہے انجینئر تھی پتہ نہیں کتا ٹور گیا ہے یہ ہے بات سچائی کی ٹھیک ہے نا تو گیٹ اپ اڈاپٹ کیا ہے لیکن بات کی علم کی تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پوزیٹیولی لوگوں تک بات پوچھائیں